آدھرنی سڈیس سری زکین را سندولیہ جی آدھرنی سواپتی جی میں آپ کا دھیان اس صدن میں دلی میں لگبر دھائی کروڑ کی آبادی ہے اور پچھلے مانسور کے آنے کے بعد سے دلی کے لوگ اس جل برہاؤ کے کارن جو دلی کی سرکار کی ایسا فلتا ہے دلی نگر نگم کی ایسا فلتا ہے گھنٹو گھنٹو تک جل برہاؤ رہتا ہے اور اس جل برہاؤ کے کارن راجندر نگر کے اندر تین چھاتروں کی موت ہوئی کراری کے اندر ایک ریکٹی کی موت ہوئی سہرسپور کے اندر دو بچوں کی ڈوبنے سے موت ہوئی دو بچوں کی موت عثمانپور میں پانی کے جل برہاؤ کے کارن ہوئی میں جس چھیتر سے اتر پشم لوگ سبا سے آتا ہوں آپ کا دھان درانا چاہتا ہوں کہ روتک روڑ جو دلی روتک روڑ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں سے بہدرگڑ سے لے کر دلی سے لوگ ہریانہ پنجاب جاتے ہیں لاکھوں کی سنکھا میں لوگ اسی پرکار سے دلی روتک روڑ کے مادم سے آتے ہیں تیگری گاؤں سے لے کر پیرا گڑی تک کی حالت یہ ہے کہ تین تین چاچار ہٹ پانی کل رات کو بارش ہوئی تھی آج بھی پانی وہاں بھرا پڑا ہے دلی سرکار کی لاپروائی کے کارن دلی نگٹ وگم کی لاپروائی کے کارن لوگ وہاں پر جھوچ رہے ہیں دو دو گھنٹے تک کوئی بھی ویکتی دو کلومیٹر سے زیادہ چل نہیں پاتا گیورا، مونڈکا، جوالاپوری، نانگلوئی رازدانی پارک کے اندر تین تیر فٹ پانی آج بھی کھڑا ہوا ہے مانانیہ دیکھ جیب آپ کے مادیم سے یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سممندید منتری ہیں اس کی وہ دیکھیں اور اس کو نجات دلائیں دلی سرکار کی کارن لگول 190 کروڑ کی ایک یوجنا جو نالوں کی اور سڑک کی ہے دلی سرکار کی کیبینٹ کی بیٹک نہ ہونے کے کارن وہ پاس نہیں ہو پا رہی ہے اس کے کارن دلی کے لوگ جھوچ رہے ہیں بیرا آپ سے آگ رہے کہ مانانیہ منتری جی جو بھی سممندید منتری ہیں وہ اس پر اوشیہ کاروائی کریں آپ نے میری بات کو دھان سے سنا یہ سمسیا پوری دلی کی سمسیا ہے دلی کے لوگوں کو نار کے جیون میں جینے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے بہت بہت دھنیواد اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیرپیہ چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں تو ملتے ہیں پھر کسی اور خبروں کے ساتھ نمسکر